موسیقی رحمت اللی العالمین اسیرت اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات اس موضوع کے تحت ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں امن و شانتی سکون اور اتمینان یہ وہ چیز ہے جس کے لئے رحمت اللی العالمین نے اس دنیا میں آ کر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور آپ کی الائی ہوئی شریعت میں پورے طور پر اس بات کا خیال رکھا گیا ہے دین میں یہ مان کر پہلے دن سے دعات کو چلنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کا یہ سمجھنا کہ ساری دنیا کے لوگ ایک دین پر آ جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت لوگ مختلف رہیں گے شکل و صورت سوچ اور خیال جب مختلف ہیں ہم نے شریعتیں اگرچہ توحید میں متفق تھیں لیکن عامال میں مختلف نازل کی ہیں تو اس بات کی تمنہ کرنا کہ سارے لوگ ایک ہی جیسے ہو جائیں یہ محال کی تمنہ ہے اور کسی دعائی کے لئے لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے لئے کوشش اور محنت کرے جو چیز محال ہے ناممکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں آپ کو نہ دین سے محبت ہو سکتی ہے نہ دین کا خیال ہو سکتا ہے اور نہ دین کے لئے قربانی پیش کر سکتے ہیں لیکن اس کے بوجود تمنہ آپ نے کی کہ سب لوگ مومن اور مسلمان ہو جائیں اور زندگی بھر آپ کی یہ تمنہ رہی لیکن عملاً آپ نے کبھی بھی کسی بھی آدمی کو چاہے وہ مشرق ہو کافر ہو یہودی ہو نصرانی ہو مجوسی ہو سابی ہو کوئی بھی ہو دبردستی اس کو نہ اسلام میں داخل کیا نہ داخل کرنے کا حکم دیا بلکہ اپنے ماننے والوں کو خاص طور سے دعات کو جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں مبلغین کو یہ بات بتلا دی کہ اس بات کے لئے آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں اور نہ یہ سمجھیں کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود اپنے رسول کو یہ کہہ دیا فَإِنْتَوَ اللَّهُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ جب یہ صاف کر دیا اللہ رب العزت نے کہ اگر یہ آپ کی بات نہ مانے اور دوسرا راستہ اختیار کریں تو اس وجہ سے رنجیدہ ہونا تکلیف میں مبتلا رہنا ٹینشن میں ہو جانا یا اس کے لئے زور دبردستی کرنا یہ آپ کا منصب نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچانے کی تھی آپ نے پہنچا دیا پہنچانا خیرخواہی تھا آپ کا اور خیرخواہی میں زور دبردستی کی گنجائش نہیں ہوتی آپ کو بتلانا تھا یہ راستہ صحیح ہے یہ راستہ غلط ہے اس راستے میں آسانیاں ہیں اس راستے میں دشواریاں ہیں یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے یہ راستہ جہنم کو جا رہا ہے اب بتانے کے باوجود کو یہ آدمی خود اپنے راستے میں کانٹے بوئے اپنے پیر میں کلہڑی مانگ رہے جنت کے بجائے جہنم میں جانا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں آپ کو پریشانی کیوں آپ کو ٹینشن کیوں آپ اس کے تعلق سے اتنے مشتائل کیوں ہو جائے کہ زور دبردستی پر اترائیں اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کا کام صرف پہنچانے کا تھا اور وہ آپ نے پہنچا دیا آل عمران کی پچیس نمبر کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے بعد آپ کے ماننے والوں کو صاف صاف فرما دیا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاقْ وَاللَّهُ بَسِيْرُمْ بِالْعِبَادِ اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہدایت پا جائیں گے ہدایت پر آ جائیں گے اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ختم آپ کا کام پہنچانا تھا آپ نے پہنچا دیا اب کیا ہوگا تو یہ وہ جانے جس کے یہ بندے ہیں یہ سب اللہ کے بندے ہیں وَاللَّهُ بَسِيْرُمْ بِالْعِبَادِ اللہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے ان کی مجبوریاں ان کی پریشانیاں ان کی دشواریاں ان کی کمیاں ان کی کوتائیاں ان تمام سے واقف ہے کیا کرے گا وہ کرے گا جو اس کی حکمت کا تقاضہ ہوگا اور جو اس کی مرضی ہوگی وہ کرے گا ہم پریشان کیوں ہوں ہم ٹینشن کیوں لیں ہمیں کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاقْ وَعَلَيْنَا الْحِسَابْ یہ سورہ راد کی چالیس نمبر کی آیت کریمہ ہے اللہ نے اپنا اور رسول اللہ کا دونوں کا الگ الگ ذکر فرما کر دونوں کی ذمہ داریاں الگ کر دیں آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانے کی اور حساب کتاب لینے کی سزا دینے کی انعام دینے کی یہ ذمہ داری ہے میری میں مالک ہوں ان کا خالق ہوں ان کا رب ہوں ان کا میں کیا کروں گا حساب کتاب میں لوں گا اور جو مناسب سمجھوں گا میری حکمت کا تقاضہ ہوگا عدل کا تقاضہ ہوگا انصاف کا تقاضہ ہوگا وہ میں ان کے ساتھ کروں گا اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر اکیس سے بائیس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی اور پھر اس ذمہ داری کو حد سے زیادہ سمجھنے کی غلطی کی تردید فرمائے تذکیر کرنا سمجھانا واضح نصیت کرنا اچھائی برائی بتلانا اس کے لئے محنت اور کوشش کرنا یہ سب آپ کا کام ہے لیکن یہ دھیان میں رہے لستہ علیہم بی مسیطر آپ داروہا نہیں ہیں زبردستی کسی کو منوائیں گے یہ کام آپ کا نہیں ہے اس کے لئے آپ کو نہیں بھیجا گیا نہ یہ ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے بتانے کی ذمہ داری ہے منوانے کی نہیں منوانے کی ذمہ داری نہیں منوانے کا کام اللہ رب العزت کا ہے وہ جب چاہے بڑے سے بڑے کافر کو ایمان سے نواز دے منوائے دے اور بڑے سے بڑے شریف آدمی کو ہدایت سے نہ نوازے اور وہ گمراہی پر ہی چلا جائے دنیا سے یہ اس کی حکمت اس کا عدل اس کا معاملہ اس کا فیصلہ ہے آپ اس میں پریشان نہ ہو دو سو بہتر نمبر کی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يَشَعَ اے نبی آپ کی ذمہ داری ان کو ہدایت سے سرفراز کرنا نہیں ہے لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ ان کو ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے ہدایت سے نواز دینا یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے وَلَكِنَّ اللَّهِ يَحْدِي مِنْ يَشَعَ یہ اللہ کا معاملہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے ہدایت پر سرفراز کر دیتا ہے ہدایت سے ہم کنار کر دیتا ہے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے اللہ کی تو نہ تو یہ ذمہ داری اللہ نے رسول کی رکھی ہے نہ رسول کے ماننے والوں میں دعات کی یہ ذمہ داری ہے اور نہ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زبردستی کسی آدمی کا دھرم پریورتن کرائیں ایک اور آیتِ کریمہ اگر ہم دیکھیں سورہ شورہ آیت رمبر پندرہ اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت صاف صاف یہ بات کہہ رہا ہے خود ثابت قدم رہے لوگوں کو دعوت دیتے رہے جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور یہ جو لوگ بہت سارے آپ کے آس پاس ادھر ادھر ہیں ان کے خواہشات کے پیچھے نہ پڑے اور آپ تو صاف صاف کہہ دیں آمنتو بِمَعَنْدَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ اللہ رب العزت نے کتاب میں جو کچھ نازل کیا ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں وہ عمرت اور اسی کے مجھے حکم دیا ہے لِعَادْلَ بَيْنُكُمْ تاکہ تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کرو اللہ ربنا و ربکم ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے جو تم عمل کرتے ہو اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے تمہاری برائیوں کا اثر ہم پر کچھ نہیں ہوگا جیسے ہماری نیکیوں کا کوئی فائدہ تم کو نہیں ہوگا لَا حُجَّتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ یہ سب اللہ رب العزت کے کام ہمیں کیسا بنایا تمہیں کیسا بنایا تمہارا کیا ماحول ہمارا کیا ہے ہماری ذہنیت کیا ہے تمہاری ذہنیت کیا ہے یہ سارے معاملات اللہ کی مرضی منشاہ اور اس کی حکمت کے تحت ہیں ان آیات میں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اگر آپ نے کوئی سمجھا بہت بہتر نہیں سمجھا تو آپ سمجھئے کہ اسلام اپنی بنیادی تعلیمات میں اس بات کے خلاف ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے اس لئے پوری تاریخ میں کبھی بھی یہ نہیں پایا گیا کہ مسلمان زبردستی کسی کو بناتے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں اگر کسی کو زبردستی آپ مسلمان بناتے ہیں تو اسلام مانتا ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا کسی آدمی نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا لیکن دل سے نہیں کیا محبت سے نہیں کیا زبان اس کی لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے لیکن دل اس کا اقرار نہیں کر رہا ہے کیا وہ مسلمان ہے تمام علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں فقہ کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا اسلام میں اگر کوئی آدمی زبردستی کر کے کسی کو طلاق دلوا دے کسی آدمی پر زور زبردستی کریں آپ کہ اپنی بیوی کو طلاق دے یا کسی مالک پر زور زبردستی کریں کہ اس آدمی کو آزاد کر اور وہ تلوار کے ڈر سے کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں نے طلاق دی یا میں نے آزاد کیا اور پھر حالات نارمل ہو جاتے ہیں اور پھر سے وہ اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھتا ہے یا اس آدمی کو اپنا غلام بنا کے رکھتا ہے مجرم ہے کیا؟ نئی مجرم نہیں ہے اور یاد بھی جس نے کلمہ پڑھا تھا اگر تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیتا ہے اور بعد میں پھر سے کفر کرنے لگتا ہے تو کیا وہ مرتض مانا جائے گا؟ یعنی اس کو قتل کر دیا جائے گا؟ تو اسلام کا حکم یہ ہے کسی قاضی کی عدالت میں اگر اس معاملے کو آپ لے کر جائیں گے اور اس کے خلاف فرد جرم قائم کریں گے کہ یہ آدمی مسلمان تھا اب کافر ہو گیا مرتد ہو گیا اس کو مرتد کی سزا دی جائے تو اگر پوری بات سن کر قاضی فیصلہ دے گا تو انکار کر دے گا یہ مرتد نہیں ہے کیونکہ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے مسلمان ہوا اور پھر بغیر دباؤ اور بغیر کسی کی زبردستی کے اسلام سے پھر گیا لیکن اس آدمی کو تو زور زبردستی سے اپنے مسلمان بنایا اور اب جب زور زبردستی نہیں رہی تو وہ کفر میں چلا گیا تو یہ اصلاً مرتد ہوا ہی نہیں کیوں اس لیے کہ اصلاً مسلمان ہی نہیں تھا کسی کو بھی زور زبردستی کر کے مسلمان بنانا درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ زور زبردستی اگر آپ کلمہ پڑھا کر مسلمان بناو گے تو وہ مسلمان ہوگا ہی نہیں مانا نہیں جائے گا مسلمان کیونکہ اسلام کے لیے تین چیزیں اقرار باللسان تصدیق بالجنان وعمل بالارکان یہ تین چیزیں ضروری ہیں جب تک دل میں اس کی تصدیق نہ ہو جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اور جس چیز کی تصدیق ہمارے دل میں ہے اسی چیز کو ہم اپنی زبان سے جب تک نہ کہیں اور اس پر عمل کر کے نہ دکھائیں تو وہ اسلام مسلمان اور ایمان نہیں مانتا اس آدمی کا جس آدمی کے زبان میں اور دل میں یہ اقسانیت نہیں ہے دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے اور عمل اس کے بالکل برخلاف ہے تو یہ آدمی کے مسلمان ہے یہ آدمی مسلمان نہیں اسلام کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں اور جس کو زبردستی مسلمان بنایا گیا تو اس کے دل میں تو اسلام ہے ہی نہیں وہ تو ضروردستی کی وجہ سے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے اور جو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھے اس آدمی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آدمی مسلمان ہو گیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان کلمہ کا اقرار کر رہی ہے اس کا دل اقرار نہیں کر رہا ہے اور جب تک زبان کے ساتھ دل بھی گواہی نہ دے تب تک کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا تو یہ افثانہ یہ کہانی کہ مسلمان زبردستی لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں تلوار کے زور پر بناتے ہیں تلوار سے ڈرا کر بنا دیتے ہیں مسلمان محض افثانہ ہے فراد ہے جھوٹ ہے اسلام جب ایسے اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا تو اسلام کے سر زبردستی ایسے لوگوں کو مسلمان بنانے کا الزام لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے جھوٹ ہے فراد ہے اور اس کو نہیں مانا جا سکتا ناظرین رکھیے اپنا خیال ملتے ہیں ہم آپ سے اگلے اپیشوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ